رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہوان نہائیت رحم والا ہے ربی زبن علمہ پیارے بچوں دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اللہ ہمیں علم عطا فرما تو پیارے بچوں جس رب سے دعائیں کرتے ہیں ان کو تو اس کو تو جانے تو قرآن مجید رب کریم کا تعریف ہے یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کی آنکھیں کھولتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے تو اپنے رب کو جاننے کے لیے قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں کم از کم روز کی تین آیات پڑھیں آئیں اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہم فیزکس میں فیزیکل کونٹیٹیز کے بارے میں بات کریں گے کہ فیزیکل کونٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ان کو قدرتی مقدار بھی کہا جا سکتا ہے جیسے ہم روز مرہ اپنے ادھگر دیکھتے ہیں کہ ہم اشیاء کا لیندن پرمائر سے کرتے ہیں ہم سبزی خریدنے جاتے ہیں فروٹ خریدنے جاتے ہیں وزن کرتے ہیں اگر ہم دودھ لیتے ہیں تو وہ بھی ناپ کر لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم درزی کے پاس جائیں تو وہ ہماری کمی سینے کے لیے ہمارا ماپ لیتا ہے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم تھرما میٹر کے ذریعے سے اپنا درجہ حرارت پرمائش کرتے ہیں تو فیزکس میں ہر وقت پرمائش کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی رجحان کو سمجھنے کے لیے میں تجربات کرنے پڑتے ہیں ایکسپیریمنٹس ریکوائر میرمنٹس اور تجربات کرنے کے لیے پیمائش چاہیے ہوتی ہے اور وہی میر سیورل فیزیکل پراپرٹیز قدرتی خاصیتوں کو ہم پیمائش کرتے ہیں جیسے کسی چیز کی لمبائی کتنی ہے اس کا وزن کتنا ہے وہ پریشر کتنا رکھتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن آف لاوز اینڈ تھیوریز آسو نیڈ میرمنٹ جب ہم نے اس کی تجرباتی تصدیق کرنی ہوتی ہے قوانین کی تو بھی ہمیں فیزیکل پراپرٹیز کی پیمائش کی ضرورت ہوتی ہے اب فیزیکل پراپرٹی اور فیزیکل کوانٹی میں کیا فرق ہے وہ فیزیکل پراپرٹی یا قدرتی خاصیت جس کی پیمائش کی جا سکے اور اسے نمبروں میں بیان کیا جا سکے وہ فیزیکل کوانٹی کہلاتی ہے ایک فرق کا وزن جو ہے وہ ہم پیمائش کرتے ہیں وینگ مشین کے اوپر وہ کھڑا ہوتا ہے تمہیں پتا چلتا ہے کہ وہ 65 کلو گرام ہے اسی طرح لیندھ آفا ٹیبل اس 3 میٹر ہم ایک میز کی لمبائی مابتے ہیں جو کہ 3 میٹر لمبی ہے اسی طرح ہم کسی حال کمرے میں جاتے ہیں تو ہم اس کا ایریا بھی ماب سکتے ہیں کہ اس کی کتنی لمبائی اور چڑائی ہے ان دونوں کو آپس میں ضرب دے دیں تو ہمارے پاس ایریا آتا ہے کیونکہ دو لمبائی اور چڑائی لیتے ہیں اس لیے میٹر سکیر میں آتا ہے پھر ہم نے تیمپریچر آفا روم کیلون سکیل یوز کرتے ہیں درجہ حضارت معلوم کرنے کے لیے تو وہ بھی اس کی بھی ہم پیمائش کر سکتے ہیں تو اس سے پتا چلا کہ وہ فیزیکل پراپرٹی جس کی پیمائش کی جا سکے اور اسے نمبر میں بیان کیا جا سکے وہ فیزیکل کوانٹی کہلاتی ہے اور اس کی اگزیمپلز میں میس لیندھ ایریا اور تیمپریچر ہم نے دیکھا اور کون کون سی فیزیکل کوانٹی ہیں ان کی مثال میں لیندھ میس ٹائم ٹیمپریچر الیکٹریکل کرنٹ لائٹ انٹینسٹی اور والیم آتا ہے اب فیزیکل کوانٹیز آلویس میڈ آف نیچرل نان لیونگ آبجیکٹس یہ ہمیشہ قدرتی اور غیر جاندار اشیا کی ما پی جاتی ہے فیزیکل کوانٹیز فیزیکل کوانٹیز جیسے لیندھ ایریا اور سینٹی میٹر تو وان زیرو فور نیچرل میگنیچوٹ اور سینٹی میٹر ایریا اور یونگٹ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائپس آف فیزیکل کوانٹیز ان کی اقسام کتنی ہوتی ہیں تو فیزیکل کوانٹیز کی دو اقسام ہیں بیس کانٹیز اور ڈیرائیڈ کانٹیز بیس کانٹیز یا بنیادی کانٹی کیا ہوتی ہے وہ مقداریں جن کی پیمائش ہم خود سے کر سکتے ہیں جیسے کسی چیز کا ہم وزن مابتے ہیں ہم وہ چیز اٹھاتے ہیں اسے سکیل پر رکھتے ہیں اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا وزن کتنا ہے پھر ہم نے کسی چیز کی لمبائی ناپنی ہے لیندھ تو ہم مختلف میئرنگ انسٹرومنٹس ہیں ان سے لیندھ نہ آف سکتے ہیں پھر ہم نے ٹیمپریچر دیکھنا ہے تو ہم اس چیز کا ٹیمپریچر بھی دیکھ سکتے ہیں مختلف سکیلز ہیں لیکن ڈیرائیڈ کانٹیز جو ہیں وہ فیزیکل کانٹیٹی جو بنیادی کانٹیٹی سے اخص کی جاتی ہے یا کیلکولیٹ کی جاتی ہے وہ جو ہیں ڈیرائیڈ کانٹیٹی کے لاتی ہے یا مخوص شدہ اس کی مثال یوں سمجھیں تو اس کے لیے ہمیں اس کی لیندھ چاہیے اور اس کی ویڈس چاہیے یعنی ہم نے اس کی دو لمبائیاں لیں اور کیلکولیٹ کر لیا اور اگر ہم نے والیم کسی چیز کا معلوم کرنا ہے تو ہمیں ایک تیسری چیز لمبائی اور چڑائی کے ساتھ اس کی انچائی ایڈ کرنی پڑے گی تو ہمارے پاس والیم آ جائے گا اس لیے ہم کیوب تین کا نشان لگاتے ہیں میٹر کے اوپر اور جب ہم کسی چیز کی سپیڈ معلوم کرتے ہیں تو ہمیں اس کی رفتار چاہیے ہوتی ہے کہ اس نے کتنا فاصلہ تیہ کیا کتنے ٹائم میں تو یہ بھی ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اسی طرح کوئی فورس ہم نے پوش یا پول کرنی ہو تو ہم میس ہمیں چاہیے ہوتا ہے اور ایکسلوریشن وہ کی سپیڈ سے موک کر رہی ہے اس سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فارمولا لگاتے ہیں پیارے بچے امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس روڈیو کو لائک اور شیئر کریں شکریہ